یہ سنسی کے زندہ جلالی با برکت اور پور فضل نام میں فضل ٹیلیوین دیکھنے والے تمام ناظرین کو میتر سے سلام میں خدا کی خادمہ آپ کی ہوسٹ پاسٹر سونیا ایمینویل دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں خدا کا خادم پاسٹر ایمینویل نظیر آپ کا ہوسٹ آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں جی ناظرین ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دین کے لیے آج سبت کا دین ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے عید قیامت المسیح ہم سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہمارا یسو مسیح میرے اور آپ کے لیے اس نے موت پر فتح پائی اس نے گناہ پر فتح پائی اور اس نے قبر پر فتح پائی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج میں اور آپ یسو مسیح کی وجہ سے آزاد ہیں اور آج میں اور آپ یسو مسیح کے خون بہانے کی وجہ سے آج یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ ہم نے چالیس روزے ہم نے رکھے اور اس کے بعد پریویس سنڈے کو یعنی کہ گزرے ہوئے سنڈے ہم نے بادشاہ کی عید بھی سیلیبریٹ کی ہم نے پام سنڈے سیلیبریٹ کیا اور دیکھا کہ ہر کلیسیا میں ہر ایک چرچ میں ہم نے دیکھا کہ خجوروں کی ڈالیاں لے کر لوگوں نے ہوشانہ کنارے لگائے ہم نے بھی ہارویس گوزپل منسٹری میں جلوس نکالا پام سنڈے سیلیبریٹ کیا اور ہم نے بھی یسول مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور یہ اس بات کے قرار کیا ساری کلیسیاں کے بادشاہوں کا بادشاہ یسو بادشاہ ہی ہے اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم یسول مسیح کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں آپ کو میری طرف سے فضل ٹیلیوین کی ساری ٹیم کی طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے بہت بہت زیادہ ہیپی ریزوریکشن ڈے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت زیادہ مبارک ہو پریز اللہ جی خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں میری طرف سے بھی آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو اور آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا اند آپ کو سنبھال لے خدا اند آپ کو تاندرسی صحت دے اور خدا اند ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے اور اس طرح ہم سب مل کر یسول مسیح کا جی اٹھنے کا دن مناتے رہیں اور یسول مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں آج ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیں کیونکہ آج آپ کے لیے میرے لیے ہمارا مسیح یسو جو ہے مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کر اپنی قدرت اپنا جلال میں دکھایا اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اسی طرح تمام ہمارے عزیز جو سو گئے ہیں مسیح یسو میں وہ ایک دن اسی طرح جی اٹھیں گے اور ہم سب اپنے زندہ خدا کی حضوری میں ہوں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہوں گے آمین آمین تو ناظرین میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہم کلام مقدس کی طرح بڑھیں کلام مقدس میں سے آج گفتگو کرے یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں ہم ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جکائیں گے اور اول درجہ خدا کو دیں گے پاک روک رہنمائی کو مانگیں گے اپنے لئے آپ سارے کلام مانگیں اور میرا ایمان ہے کہ آج کے ٹوپک سے آج کے کلام سے آپ سب برکت پائیں گے سناظرین آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں سروں کو جکائیں اور خدا کے خادم کے ساتھ متفق ہو کر ہم آج شکر گزاری کی دعا مانگیں گے خاللوی آئیں عزیزو دعا مانگیں قادر مطلع خدا زمین اسمان کے مالک سچ اور زندہ خدا ساری کائنات کو پیدا کرنے والے پاک اور غیور خدا ہمیں خوشیے اور اتمنان دینے والے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لئے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم اسی یسو کا جیٹنا مردوں میں سے منا رہے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے اسمانی باپ تیرا مسہ تیری حضوری میں اپنے پر مانگتا ہوں سونیا پر مانگتا ہوں اسی طرح اپنے تمام فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کے لئے مانگتا ہوں جو اسٹرم سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سب کے لئے تیرا مسہ اور سلامتی چاہتا ہوں اور خداوند اسی طرح تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لئے برکت چاہتا ہوں اسی طرح سسٹر میوش عمران کے لئے میں برکت چاہتا ہوں اور اسی طرح خداوند اپنی تمام کلیسیاں کے لئے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کے لئے میں مسہ اور برکت چاہتا ہوں آج کے کلام سے تیرے بیٹے اور بیٹییں خدا بہت ساری برکت حاصل کریں اور تیری شکر گزاری کریں مسیح یسو کے نام سے مانگ تیر پا لیتے ہیں آمین سناظرین ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے عظیم منصوبے کے لیے نجات کے منصوبے کے لیے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یسو المسیح کو کس طرح اٹھٹھوں میں اڑایا گیا یسو المسیح کو کس طرح لانتان کیا گیا یسو المسیح کو وہ موت اس کو دی گئی جو لانتی موت تھی اور وہ موت یہ سمسیح نے قبول کی جو میرے اور آپ کے حصے میں تھی لیکن اس نے یہ سب کچھ کس لیے کیا اس نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا اس لیے تاکہ میں اور آپ جو گناہوں کی منڈی میں تھے جو عبلیس کی قید میں تھے تاکہ ہم چھٹکارا پا جائیں ہم نجات پا جائیں ہم رہائی پا جائیں اور پاسٹر صاحب ہم سب جو تھے وہ گناہ کی قید میں تھے ہم سب گناہ کی منڈی میں تھے ہم گناہ کے غلام تھے اور یسو المسیح نے قربان ہو کر اپنا خون بہا کر ہمیں ان سب چیزوں سے نجات دی ہمیں ان سب چیزوں سے چھٹکارا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ غلاموں کی منڈیاں لگائی جاتی تھی غلاموں کی منڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ انسانوں کی خرید و فروک کرتے تھے انسان ہی انسان کو بیچتا تھا اور انسان ہی انسان کو کیا کرتا تھا خرید دیتا تھا اور جب کوئی آقا کوئی مالک کوئی بہت ہی کوئی روپے پیسے والا آدمی جب اس غلاموں کی منڈی میں آتا تھا اور جب وہ غلاموں کو چیک کرتا تھا اور جو غلام اس کو پسند آتا تھا وہ اس کو خرید لیتے تھے اور کیا کرتے تھے خرید کر اس کے بعد اس غلام کو کیا ہوتا تھا غلامی کے طور پر اس کے کان میں کیا کیا جاتا تھا بالیاں ڈالی جاتی تھی اور یہاں ہاتھ میں کڑا ڈال دیا جاتا تھا جو اس بات کی علامت ہوتی تھی اور پاؤں میں بھی کوئی کڑا ٹائپ کو چیز رہا لے جاتی تھی یا کوئی بیڑی ٹائپ جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص آج کے بعد غلام ہے تو یسو المسیح نے کیا کیا کہ اس چیز سے ہمیں نجات دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا اور ابلی سے جو مختلف طرح سے مختلف حرب اکتیار کر کے انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا تھا انسان کو موت کی طرف لے کر جا رہا تھا انسان کو زندگی سے نکال کر وہ موت کی طرف غلامی کی طرف لے کر جا رہا تھا روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کر جا رہا تھا اور ابلیس کی کوشش تھی کہ میں خدا کی بادشاہی سے لوگوں کو نکال کرے اپنی بادشاہی میں شامل کر دوں تو اس کی اس ساری پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے ہمارا نجات دیندہ یسو المسیح انسان برکن دنیا میں آ گیا امین بے شک جی وہ انسان بن کے آیا ہم اس کے شکر گزار ہیں اور اس نے ایک بڑا جو ہے کفارہ ہمارے لیے ادا کیا اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اور یہ جب کوئی کسی کا کربان ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں بلکل لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا جی بلکل ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا یسو مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ ہمارے لیے کربان ہوا بلکہ تمام دنیا کے لیے تمام زمانے کے لیے اس نے اپنی جان دی وہ کربان ہوا ہے ہم اس کے لیے اپنے زندہ خدا کے اسمانی خدا کے اس کے بیٹے یسو کے شکر گزار ہیں اور پاک روح کے شکر گزار ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کلام کی گہری باتیں کلام کے گہرے بھیج جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے دل کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے جی پاسر صاحب ہم کلام امکدس میں سے دیکھیں گے کہ جب یسو المسیح کو مسلوب کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کس طرح اس کو لان تان کیا گیا تھٹھوں میں اڑایا گیا اس کو سلی پر سر میں کانٹوں کا تاج اس کے ڈالا گیا اور اس کے بعد ہاتھوں پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے کس طرح اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا بالے مارے گئے اس کو اور جب وہ مر گیا اور جب اس کو مسلوب کیا گیا مسلوبیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جس قبر میں اس کو رکھا گیا اس قبر پر بھی اتنے زیادہ پہلے دار بٹھائے گئے کیونکہ رومی حکومت کو یہ ڈر تھا یہ خوف تھا کہ کوئی یسو مسیح کا شاگیرد آ کر یسو کی لاش کو نہ چرا لے جائے وہ اس ڈر سے اس خوف سے انہوں نے کیا کیا کہ پہرے دار بٹھا دیئے اور اس سب سے بڑا کیا کہ اس قبر کے مو پر کیا کیا ایک اتنا باری اور اتنا بڑا پتھر رکھ دیا جو کہ ایک عام انسان اس کو ہلانے سکتا تھا کسی چھوٹی موٹی طاقت سے اس پتھر کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا بلکہ زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اس پتھر کو ہٹانے کے لیے اتنا وزنی اور اتنا بڑا پتھر جو تھا وہ یسو کی قبر پر رکھا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو کو مسلوب کیا گیا اس کو قبر میں رکھا گیا تو جب دوسرے دن یسو مسیح کی مسلوبیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں جو تھی وہ یسو مسیح کی قبر کو دیکھنے آئی خوشبودار چیزوں کو لے کر آئی مسالے لے کر آئی تاکہ وہ یسو کی لاش پر لگائیں اندر جا کر قبر پر جا کر تو جب وہ آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی کتنی بڑی قدرت کو دیکھا اس جگہ پر ہم کلام امکدس میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا چوبیس و باپ اور پہلی آیت سے دیکھیں گے سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح صویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خداون یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اپنے سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈونٹی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہاگاروں کے ہاتھوں میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دینیں جی اٹھے خدا کے زندہ پاکلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لئے خدا کی خاص برکت ہو خداون کا شکر ہو ناظرین ہم نے دیکھا کہ ثبت کے دین ان حکم کے مطابق یسومسی کے شاگیردوں نے بھی اور ان عورتوں نے بھی جنہوں نے یسومسی کے ہاتھ سے شفاہ پائی تھی جن میں مریم اقدلینی تھی جس میں سے یسومسی نے سات بدروہوں کو نکالا تھا اور دوسری مریم تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ثبت کے دن آرام کرنے کے بعد ہفتے کے پہلے دن قبر پر خوشبودار چیزوں کو لے کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ دو شخص براک پوشاک پہنے ہوئے قبر کے پاس کھڑے ہیں اور وہ شخص کو عام دو شخص نہیں تھے جنہوں نے براک پوشاک پہنے تھی بلکہ وہ فرشتے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ دھر گئی اور سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے جو دو شخص تھے جو فرشتے تھے انہوں نے کیا کہا عورتوں سے مت ڈر ہو جب وہ ڈر گئی بلکہ انہوں نے کہا کہ تم جسے ڈونٹی ہو وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈونٹی ہو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ان الفاظوں کے لئے اور یسو مسیح اپنی زندگی میں پاسٹر صاحب جو وہ زندہ ہی تھے جو وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے اور مرنے کے بعد بھی جو وہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا مرنے کے بعد بھی انہوں نے وہ کر کے دکھایا انہوں نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن کیا کروں گا مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور یسو مسیح نے جو کہا اس نے کر کے دکھایا اور آج بھی میرے عزیزو یسو المسیح کی قبریں کھالی ہے اور یسو مسیح کو ایسی قبر میں رکھا گیا تھا جہاں پہلے کوئی بھی نہیں رکھا گیا تھا کوئی بھی شخص جو تھا اس قبر کو کسی نے استعمال نہیں کیا تھا بلکہ پوری دنیا میں سونیاں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس قبر کو جس میں یسو مسیح جو ہے تیسرے دن جو ہے جی اٹھے تھے جی اٹھا تھا تو دو ہزار اکیس سال اگر دیکھا جائے تو ہو گئے ہیں اور یسو مسیح کی قبر کو جہاں جہاں سے بھی لوگ دیکھنے آتے ہیں وہ کل بھی کھالی تھی وہ آج بھی کھالی ہے اور وہ ہمیشہ کھالی ہی رہے گی اور ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو ہر لمحہ خداون کی شکر گزاری کیا کریں کیونکہ جس گناہ کو یسو مسیح نے اپنے اوپر لے لیا جس موت کو یسو مسیح نے اپنے اوپر لے لیا جس لانتان کو یسو نے برداشت کیا جن تھٹھوں کو یسو نے برداشت کیا اس کے حق دار میں اور آپ تھے وہ ہمارا عوضی بن گیا وہ ہمارا متبادل بن گیا جو موت ابلیس نے ہمارے حصے میں لکھی تھی وہ موت یسو مسیح نے خود قبول کر لی وہ موت یسو مسیح نے خود ایکسپٹ کر لی اور لانتی موت جو کہ گناہگاروں کے حصے میں ہوتی تھی بدکار لوگوں کے حصے میں ہوتی تھی اور ایسے لوگوں کو رومی حکومت سلیپ پر چڑھاتے تھے جن کے بارے میں وہ خیال کرتے تھے کہ اب اس شخص کا ہمارے درمیان میں رہنا واجب نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ نجات دہندہ بادشاہوں کا بادشاہ جو گناہ سے واقف بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ شخص ہمارے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے اور وہ ان میں گناہ ثابت کر بھی نہ سکے کسی نے بھی یسو مصی کے اوپر گناہ ثابت نہ کیا یسو مصی کے اندر گناہ ثابت نہ کر پائے سوائے اس بات کے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں انہوں نے اس بات کو کیا کیا کہ اپنا ایک مین پوائنٹ بنا لیا کہ یہ کفر بکتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے لیکن وہ کفر نہیں بکتا تھا بلکہ جو حقیقت تھی وہ بیان کرتا تھا وہ واقعی یسو مصی جو ہے واقعی خدا کا اکلوتا اور پہلوٹا بیٹا ہے اور ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کی محبت دیکھیں میرے عزیزو کہ آج کوئی آپ کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتا آج کوئی آپ کے لیے ایک گالی بھی نہیں سن سکتا آج کوئی آپ کے لیے کسی دکھ میں کسی تکلیف میں آپ کا عفضی نہیں بن سکتا لیکن خدا کی محبت دیکھیں کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور یوہنہ تین سولہ میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے بلکہ سونیا بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے اگر ہم پہلے معاشرے میں دیکھیں یا یسو سے پہلے یا یسو کے بعد یا ابھی ہم اپنے محول کو دیکھیں تو کوئی باب جو ہے ایسی جرت نہیں کر سکتا بلکہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا لخت جگر اپنی اولاد جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی جتنا مرضی اس کا قریبی ہے کوئی بھی اپنی اولاد کربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے خود کفارہ بان جائے بلکہ تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسمانی باب نے جو ہے کتنا جو ہے وہ بڑا فیصلہ لیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور پھر اس کو اتنے دکھ اور مصیبت میں چھوڑ دیا اور یسو سمسی جو ہے وہ سلی پر کہتے بھی ہیں کہ اے باپ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو باپ اپنے بیٹے کے دکھ کو دیکھ نہیں سکا اور اسی لیے وقتی طور پر باپ نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں سائیڈ پر کر لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے دنیا کے لیے ایک اسمانی باپ نے ایک قدم اٹھایا اسمانی باپ نے نجات دینے کے لیے اور چھٹکارہ دینے کے لیے گناہ کو ختم کرنے کے لیے اور ابلیس کی ساری پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے اسمانی باپ نے یسو کو بھیجا اور یسو نے بھی آ کر باپ کی فرما برداری کی اور وہ جو باپ چاہتا تھا وہ کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان خود گناہ گار نہ ہو انسان خود جو ہے وہ اس گناہ میں اس مسیبت میں یا اس پریشانی میں نہ پڑا ہو جس کا وہ حق دار ہے تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے قصور وار بھی نہیں ہیں ہم نے تو یہ کیا بھی نہیں تو ہم اس کا دکھ کیوں لیں ہم اس کی کیوں مسیبت لیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحہ نے ایک بڑی جو ہے کربانی دے کر اور کربانی سے پہلے جو ہمارے لیے دکھ تھے جو تکلیفیں ہمارے لیے تھے جو لانتن ہمارے لیے تھیں جو باپ دادا نے کیے ہمارے گناہ ان سب کو اٹھایا اور ابھی جو ہم سے ہوتی ہیں گلتی ہیں وہ سارا اٹھا کر اس نے کفارہ ادا کیا تو یہ بہت بڑی جو ہے خدا کی بخشش ہے پلاننگ ہے اس وقت بھی بڑے لوگ ایسے تھے فقی اور فریسی جو یہ سمسی کی اس کربانی کو یا سمسی کی اس بڑے بید کو نہ سمجھے اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس دن کی ویلیو جو ہے وہ نہیں سمجھتے پاسٹو صاحب ایک میں سمجھتے کہ اید سمجھ کری لوگ بس اسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں اس کے پیچھے جو بید ہے اس کے پیچھے جو ایک راز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر سمجھ جاتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں میرے زیزو بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پورے چالیس روزے رکھے ہیں لیکن انہوں نے اپنا آپ چینج نہیں کیا اپنا اندر انہوں نے چینج نہیں کیا انہوں نے خود کو نہیں مارا انہوں نے اپنے اندر سے میں ختم نہیں کی صرف انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس روزے رکھنے ہیں صرف روزے رکھنے سے میرے زیزو آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں چلے جائیں گے مقصد یہ ہے آپ ایک روزہ رکھ لیں لیکن نیت سے رکھ لیں اور یسو مسیح کو نجاد ہندہ قبول کرنے کے بعد رکھیں تو آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے بے شک خدا نے کتنی بڑی اگزیمپل دی یسو مسیح نے کتنی بڑی اگزیمپل دی کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے اس کو لانتان کیا جا رہا ہے ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھکے ہیں اور پسلی میں اس کو نیزہ مارا گیا ہے اس کے باوجود اس کے کپڑوں پر کورا ڈا رہے ہیں پھر بھی جو لوگ اس کو لانتان کر رہے ہیں جو لوگ اس کو انہی کے لیے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں شفایت کر رہا ہے ان کے لیے شفایت کر رہے ہیں جس کو دکھ دے رہے ہیں اور آج ہم کیا کرتے ہیں ہم روزے تو رکھتے ہیں ہم یسو مسیح کو اپنا نجاد ہندہ تو قبول کرتے ہیں لیکن جب تک آپ کا باطن چینج نہیں ہوتا جب تک آپ کی سوچ chang نہیں ہوتی جب تک آپ کے اندر سے خودی ختم نہیں ہو جاتی تب تک روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دعا میں ٹھہڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یسو مصی کو نجاد ہندہ قبول کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر یسو مصی کو اپنا نجاد ہندہ قبول کر لیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے پاس صاحب کہ ویسی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا ہے ایزا کرسچن ہوتے ہوئے ایزا کرائیسٹ فولور ہوتے ہوئے ہم پر یہ واجب ہے ہم پر یہ لاغو ہے کہ ہم مسیح جیسا مزاج رکھیں مسیح کا مزاج کیسا تھا وہ معاف کرتا تھا وہ برداشت کرتا تھا وہ سب کچھ سہ لیتا تھا آج ہم مسیح کے فولور تو بنتے ہیں لیکن مسیح جیسا مزاج رکھنا ہم پسند نہیں کرتے بلکہ سونیا بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو تو یسو پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے اندر تو ڈار اور خوف تھا جیسے ابھی آپ نے رومی فوج کی بات کی رومی حکمرانوں کی بات کی پھر ان کے ساتھ فقیر فریسی ملے ہوئے تھے اور جن افیسر کو انہوں نے قبر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا وہ تمام فوجی جو ہیں ان کے اندر ڈار اور خوف تھا فرشتوں کو دیکھ کے فرشتے جو اسمان سے اترے تھے خدا نے بھیجے تھے جب انہوں نے پتھر کو سائیڈ پہ کیا تو وہ سارا جلال دیکھ کر جو ہے وہ گھبر آگر ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے لیکن جو مسیح کے فالور ہیں مسیح کے ماننے والے ہیں مسیح کی پیروہی کرنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ تمہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج بھی یہ بات میرے عزیزوں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا جو یقین ہے مسیح کی کربانی پر اس کے کاموں پر اور ہم جو آج دن مسیح یسوع کا جی اٹھنے کا منا رہے ہیں ہم خوش ہیں اور ہمیں درنے کی ضرورت نہیں ہے باستہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسیح کے فالورز کو ڈرنے کی ضرورت نہیں میں چاہوں گی کہ یہ حوالہ ہم اپنے ویورز کے سامنے پڑھ دیں تاکہ ان کو پتا چلیں کہ کلام مقدس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نہ کہ ہم خود سے کہہ رہے ہیں اور اگر ہم متی کی انجیل اٹھائیسو باب دیکھیں یہ بھی یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں حوالہ ہے کہ جب عورتیں یسو مسیح کی قبر پر آئیں تو فرشتے نے ان عورتوں کو جو یسو کو ڈونڈ رہی تھی کیا پیغام دیا متی کی انجیل اٹھائیسو باب پر اس کی پہلی آئیسے ہم دیکھیں گے اور ثبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پوپ ہٹتے وقت مریم اقدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا کیونکہ خداون کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی ماند تھی اور اس کی پوشاک برف کی ماند سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگے بان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتی نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈر ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا ابھی خدا کے خادم نے کہا کہ جو پہرے دار تھے جو نگے بان تھے جو یسو کی قبر پر یسو کی لاش کی حفاظت کر رہے تھے نگرانی کر رہے تھے نگے بانی کر رہے تھے جب فرشتہ آیا تو ایک بڑا بونچال آ گیا اور وہ سارے کے سارے ڈر گئے لیکن عورتوں کو فرشتے نے کہا کہ تم نہ ڈر ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈونڈتی ہو آج بھی میرے عزیزو میرے آپ کے لیے پیغام ہے جو یسو کو ڈونڈتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کیونکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے موت پر قبر پر گناہ پر اور عبلیس پر فتح پا چکا اور ہم بھی اس کے وسیلہ سے فتح ماند لوگ ہیں اور میرے عزیزو ایک بہت خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی گرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ایزا کرسچن ہوتے ہوئے مسیح گرانے میں پیدا ہونے سے آپ مسیح نہیں کہلاتے آپ تب تک مسیح نہیں ہیں جب تک آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر لیتے ایک مسیح گرانے میں پیدا ہونے سے آپ نامی مسیح تو بن سکتے ہیں لیکن حقیقی مسیح نہیں حقیقی مسیح آپ تب بنتے ہیں جب آپ نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں جب آپ مسیح کی موت کو قبول کر لیتے ہیں جب آپ مسیح کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں جب آپ مسیح کے جی اٹھنے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ بادلوں پر سے میرے اور آپ کے لیے آنے والا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ علامت کے طور پر ببتسمہ لے لیتے ہیں آپ جب ببتسمہ یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ حقیقی مسیحی بنتے ہیں آج آپ گور کریں کیا آپ حقیقی مسیحی ہے یا ابھی تک نامی مسیحی ہے کیونکہ کرسچن گرانے میں پیدا ہونے سے آپ صرف نامی مسیحی کہلاتے ہیں لیکن یسو کو قبول کر لینے سے آپ حقیقی مسیحی بن جاتے ہیں آج آپ گور کریں آپ نامی مسیحی ہیں یا حقیقی مسیحی ہیں اور اگر نامی مسیحی ہے تو آج سے ہی اس بات کے قرار کریں کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس نے موت پر فتح پا لی ہے اور اس کے وسیلہ سے ہم بھی فاتح ہو چکے ہیں تو آپ ببتسمہ لے یسو کو قبول کریں اور یسو مردوں کے جی اٹھنے کی ایک کو خوشی سے سیلیبریٹ کریں شادمانی سے سیلیبریٹ کریں کیونکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے جی اٹھا ہے اور نہ صرف وہ جی اٹھا ہے بلکہ وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے اور میری اور آپ کی شفایت کر رہے ہیں اور میں چند سیکنڈ میں چھوٹی سی آپ کو ایک زیمپل دینا چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب دو دوست تھے ایک چور تھا اور ایک وکیل تھا جو چور تھا وہ بار بار چوری کرتا تھا اور اس کو یہ حوصلہ ہوتا تھا کہ میرا دوست وکیل ہے اور وکیل کیا کرتا تھا کہ جب بھی اس کا دوست چوری کے جرم میں عدالت میں آتا تو وکیل اس کی عدالت کرتا اور اس مجرم کو چھڑوا دیتا اپنے دوست کو چھڑوا دیتا اور وہ دوست بڑا خوش تھا کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں میں بار بار چوری کرتا ہوں لیکن جو میرا وکیل دوست ہے وہ میری شفایت کرتا ہے میری وقالت کرتا ہے اور مجھے جج سے کیا کرتا ہے رہائی دے دیتا ہے بری کروا دیتا ہے سزا سے چھڑوا دیتا ہے ایک دن ایسا ہوا اس کے دوست کی پرموشن ہو گئی اس کا دوست وکیل سے جاج بن گیا اور وہ لڑکا جو چور تھا وہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا کہ جب میرا دوست وکیل تھا تو میں چوری کرتا تھا گناہ کرتا تھا وہ تب میرے لیے لڑتا تھا تب میرے لیے مقدمہ جیت جاتا تھا اب تو فیصلہ ہی اس کے آج میں ہے اب تو وہ خود جج ہے وہ کیوں نہ میرے لیے کیا کرے گا شفایت کرے گا اور میرے لیے کیا کرے گا رہائی کا بندوبست کرے گا اس نے کیا کیا اس نے اور زیادہ بڑے بڑے گناہ کرنے شروع کر دیئے یہی سوچ کر کے میرا دوست اب جاج بن گیا لیکن ایک دن وہ گرفتار ہو گیا اس کی عدالت کا دین آیا اور جب اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے چہرے پر بہت ہی اتمنان تھا یہ سوچ کر کے اب تو میرا دوست جج ہے اب تو فیصلہ ہی اس کے حق میں ہے اس کو مقدمہ لڑے بغیر ہی وہ میرا فیصلہ سنا دے گا وہ بڑا مطمئن تھا لیکن جیسے ہی وہ عدالت میں گیا تو دوست نے اس کے کیا کیا اسے سزائے موت سنا دی اور اس کو کہا کہ اس کو قید کھانے میں ڈال دو لیکن دوست بڑا حیران ہوا جو چور تھا اس نے دوست سے کہا کہ جب تم وکیل تھے اور میں چوری کرتا تھا تب تم میری عدالت سے مجھے بچا لیتے تھے مجھے میرے گناہ سے رہائی دلوا دیتے تھے اب تو فیصلہ ہی تمہارے ہاتھ میں ہے تو وکیل نے کہا کہ تب میں وقالت کرتا تھا اب میں انصاف کرتا ہوں اب میں فیصلہ سناتا ہوں اب جو ہے مافی کا کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے تب راستہ تھا تمہاری رہائی کا لیکن اب جو ہے میں نائنصافی نہیں کر سکتا میں انصاف کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھا ہوں اور میں کسی کا طرف دار نہیں ہوں اس سیٹ پر تو میرے زیزوں یہ ایکزمپل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چور اور ڈاکو ہیں وہ ہم ہیں اور وہ جو وکیل تھا وہ یسو مسیح ہے جب وہ یسو مسیح دنیا میں تھا تو تب بھی وہ ہماری شفایت کرتا تھا وہ آج بھی باپ کی دانی طرف بیٹھ کر ہماری شفایت کر رہا ہے ایک وکیل کا وہ کام کر رہا ہے اور میری اور آپ کی شفایت کر رہا ہے دیکھیں ہم بار بار گناہ کرتے ہیں بار بار ہم معافی مانگتے ہیں وہ بار بار ہماری شفایت کرتا ہے لیکن اب وہ جب دوبارہ آئے گا تو پھر وہ وکیل بن کر نہیں بلکہ وہ جاج بن کر آئے گا وہ منصف بن کر آئے گا اور وہ عدالت کے لیے آئے گا اور تب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ میرا اور آپ کا وکیل میرا اور آپ کا جو درمیانی ہے جو یہ سمسی ہے وہ آج بھی باپ کے دانے طرح بیٹھ کر ہماری شفایت کر رہا ہے تو وقت ہے کہ اپنے گناہوں پر سے نظر پھیلنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے یسو کو نجات دہندہ قبول کرنے تاکہ جب وہ بادلوں کے ساتھ آئے مقرب فرشتے کے ساتھ للکار کے ساتھ جب وہ آئے عدالت کے لیے تو پھر ہم مجرم نہ ٹھہرے بلکہ اس کے ساتھ باپ کی بادشاہی میں داخل ہوں تو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر صاحب آج کی خوبصورت باتوں کے لیے خوبصورت وقت کے لیے اور خاص طور پر آج جو ہم عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت آج دن ہے عزیزو یہ ہماری بڑی عید ہے ہمارا آج جو ہے صحیح بڑا دن ہے کیونکہ آج کے دن مجھے اور آپ کو رہائی ملی تھی ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے ایمان ہے کہ آج کی گفتگو سے آج کی پروگرام سے آج کی اپیسوڈ سے آپ نے برکت پائی ہوگی ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ایک دفعہ دیکھنے والے کو پھر سے میری طرف سے خدا کے خادم پاسٹر ایمینویل کی طرف سے فضل ٹیلیویئن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عیدہ قیامت المسیح بہت بہت زیادہ ممبارک ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلیویئن اور فضل ٹیلیویئن پر دیکھ رہے ہیں ہمارا شوم Better Together May God Bless You All